سمس کے ذریعہ ہمیں ایک سوال ملا ہے کہ ہمارے پینے والی ٹنکی میں چپکلی گر گئی اور ہم وہ پانی پیتے رہے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا اب ہم کیا کریں چپکلی مری بھی ملی تھی گیا یہ نہیں لکھا یہ نہیں لکھا چپکلی اگر زندہ نکل جائے جا یا مری تو ہے لیکن پھٹے نہیں تو اس کا زیر پھیلتا نہیں ہے جو میری معلومات ہے اگر یہ پھٹ جائے مر کے اندر میں پانی میں یا لکھی بیڈ میں دودھ میں پھر بندے سلا دیتی ہے ایک ہمارے یہ تو کراچی کا واقع ہے اور سچا واقع ہے میری بڑی بہن نے مجھے بتایا تھا ایک عورت بیچاری روتی بھی آئی ہوگی ہمارے گھر پہ فوئی ماں نے بتایا تھا مجھے یا کسی نے ان کے خاندانے یا کسی نے بتایا کہ وہ فولہ اور فولہ یہ میابی بھی گئے تھے حج پہ تین بچیاں تھی کسی کے گھر پہ ان کو ٹھہرایا سوپ دیا اور یہ حج کے لئے گئے حج شروع ہونے سے پہلے ہی ان کو اطلع آئی کہ تینوں بچیاں فوت ہو گئی ہیں یہ حدثہ اس طرح ہوا تھا کہ وہ دودھ کی پتیلی رکھی ہوگی اس میں چھپکلی گری مری پھٹی ہوگی بچیوں نے دودھ پیا اور تینوں بچیاں 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 فوت ہو گئی یوں بچارے وہ کسی طرح بھی زور لگا کر حج کیے بغیر امیابی بھی دونوں کراچی آگئے سوچگاہ ہی نہیں پڑا ہوگا تین تین بچیاں سارا گھر خالی ہو گیا تینی بچیاں تھی یہ واقعہ کراچی کا کچھ سال ہوئے اس کو یہ ہوتی تو خطر نہ کہ چھپکلی زندہ نکل گئی ہوگی اس لئے ان کو کچھ نہیں ہوا ہوگا آئین ممکن ہے کہ چھپکلیوں کی اقسام ہوتی ہوں کوئی زہریلی ہوتی ہوگی کوئی کم زہریلی ہوتی ہوگی یا بڑا ٹینک ہو تو اس کا زہر سب میں اترا نہیں پہنچتا ہوگا کہ جان لے لے یا کچھ کر دے وہ چھوٹی پتیلی پتیلے میں پھٹتی ہو تو پھر میں نے تو یہاں تک سنا تھا کہ جو پھٹ جائے نا تو کسی برتن تو سو آدمیوں کے لئے بھی زہریلی کا کفی ہے چھپکلی کا تو بہرہ لے کے ہے تو خطرناک پھر اگر چھپکلی مر گئی چھہرے پانی میں تو وہ پانی بھی نہ پاک ہو جائے گا کیونکہ اس میں بہتا خون ہے چھپکلی میں دموی جانوروں میں سے دموی جانور جو ہے نا جس میں خون بہتا ہو وہ مطلب اگر وہ چھہرے پانی میں نے دہ در دہ سے کم بھی اس کی مزید تفصیل ہے پتیلے ہمارے روزارے کمی پانی ہوتا ہے ٹینک بھی چھوٹے ہوتے ہیں عام طور پر جو چھتوں پر ہوتے ہیں اب تو پلاسٹیک کے ٹینک آتے ہیں وہ بھی چھوٹے ہوتے ہیں ان میں اگر چھپکلی مری تو یہ پانی سارا ناپاک بھی ہو جائے گا پھر اس کو پاک کر رہے کی بھی طریقے یہ پورا ایک ٹاپک ہے تو آپ اس کے لیے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ چھوٹا سارہ حسان ہے مکتب دل مدینہ کا اس میں بھی یہ مسائل ملنے کی امید ہے اور وہ ہر شریعت کے دوسرے حصے میں بھی یہ مسائل مل جائے گا سلو علیل غریب سلو اللہ علی محمد پھر اسے چھپکلی کے بارے میں چونکہ یہ گھرے لو ہے ہم یہ بہار شریعت دیکھ رہے ہیں تصدیق اچھا وہ جو بیان کیا گیا وہ اس کے دلی یہ مرغا مرغی بلی چوہا چھپکلی یا اور کوئی دموی جانور یعنی جس میں بہتا ہوا خون ہو اس میں مر کر پھول جائے یا پھٹ جائے کل پانی یا سارے کا سارا پانی نکالا جائے اور اگر یہ سب جن کا نام دیا گیا اگر یہ سب باہر مرے پھر کونے میں گر گئے جب بھی یہی حکم ہے انہیں ہر وہ جانور جس میں بہتا خون ہے یہ ان کے مسائل ہیں یہ کونے کے مسائل ہیں کونے کا یہ ٹینک میں بھی وہی ہے جو میں نے جو عرش کیا کہ دہ در دہ سے کم پانی ہو ٹینک چھوٹے ہی ہوتے ہیں ہمیں ہمیں چھت میں ہوتے ہیں ٹینک میں ہوتے ہیں یہ سارا پانی خالی کرنا پڑے گا ٹینک کا یہ پانی بھی نہ پاک اس سے بچنا بھی پڑے گا آپ نے کپڑے بھی بچانے پڑے گا چھنٹے بھی نہیں آنے چاہیے اپنے 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 احتیاط کے ساتھ اس کو بہت دیا جائے اور وہ جانور ہے مرا وہ بھی نکالنا ہے یہ نہیں وہ چھوڑ دیں اس میں صلو علا الحبیب صلو علا مرحمند